بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ میرے یوٹیوب چننل دیکھ رہے ہیں میں محمد فیصل عزیز آج کے جو ہمارا وی لوگ ہیں یہ پاکستان ریلوے جدید خطوط پر حالیہ برسوں میں چین اور پاکستان کی مشترکہ کوششوں سے سی پیک کی تعمیر میں نھمایا پیشرت ہوئی ہے تجزیہ کار سی پیک کو کتے میں ایک ایسا گیم چینجر منصوبہ قرار دیتے ہیں جو کروڑوں لوگوں کی زندگیوں میں بہتری اور بدلاؤ کا موجب ہوگا پاکستان کے تناظر میں سی پیک کی بدولت ملک کے اقتصادی سماجی ترقی کا ایک نیا باپ شروع آئے اور مختلف منصوبہ کی تکمیل سے عوامی خوشحالی کو مزید فروغ ملا ہے جس کے پاکستانی سماج پر بھی دورس اثرات مرتب ہو رہے ہیں یہ امر بھی خوش آئند ہے کہ چین کے تعاون کی بدولت پاکستان میں مختلف شعبوں کی ترقی بھی ممکن ہوئی ہے اس کی تازہ ترین مثال گرین لائن ریلوے ایکسپریس کے لیے چین کی جانب سے فراہم کردہ جدید ٹرین کوچز ہیں یہ کوچز وائی فائی اور جدید سفری سہولیہ سمیت نئے فیچر سے عراض ہیں اس سے یہ توقع کی جاری ہے کہ پاکستان ریلوے کی ساکت میں بہتری سمیت مزید مسافروں کو راغب کرنے اور ریلوے عامتری میں اضافہ ہو سکے گا اس سے قبل لہور شہر میں بھی سی پیک فریم ورک کے تحت تعمیر کی جانے والی اورنچ لائن میٹرو ٹرین نے ایسے لا تدہ شہریوں کی زنگی میں بہت مصبت تبدیلیاں لائیں ہیں جو ہر ریس ٹرین اور متعدد سفر کرتے تھے یہاں اس حقیقت کا ادارک بھی لازم ہے کہ پاکستان میں سلاب کی وجہ سے گرین لائن ایکسپریس سرویس روک دی گئی تھی جس سے ریلوے کو باری نقصان پہنچا اور کئی پٹریاں متاثر ہوئیں اب پاکستان نے چینی دوستوں کی مدد سے سرویس دوبارہ شروع کر دی ہے اور اس وقت ملک بر میں سرویس بحال کر دی گئی ہے ریلوے کی شعبے میں دونوں ممالک کے درمیان چاری تعاون کے تحت چین سے دو سو تیس کوچس کے حصول کے مادے پر دسکت کیے گئے ہیں جس میں سے پاکستان کو چھالیس کوچس مل چکی ہیں اور باقی ٹیکنالوجی ٹرانسفر مہدے کے تحت پاکستان میں تیار کی جا رہی ہیں یوں پاکستان ریلوے کو جدید قطور پر استوار کرنے کی جانب تیزی سے پیش قدمی جاری ہے سی پیک کی تعمیر کے دوسرے مرحلے میں علاقائی اور سنتی تعاون سے حاصل ہونے والی معاشی اور سماجی فوائز سے پاکستان اور چین نیز کھتے کے دیگر ممالک کے عوام بھی مستفید ہوں گے سی پیک کی مسلسل تعمیر میں چینی کارکنوں کی مصبت کردار کو دیکھا جائے تو ابھی حال ہی میں پاکستان میں کام کرنے والے چینی ماہرین نے تعمیراتی منصوبوں کو بروقت تعمیر کی خاطر اپنی جشن بہارہ کی تحتیلات بھی قربان کی ہیں خاص طور پر پن بجلی منصوبہ پر مصروف عمل پانچ سو سے زائد چینی ملازمین نے جشن بہارہ کی چھٹیوں کے دریان بھی کام جاری رکھا جشن بہارہ کی تحتیلات ان ایام میں آتی ہیں جب دریاؤں میں پانی نسبتاً کم ہوتا ہے لہٰذا اس مدد کو پن بجلی منصوبہ پر کام کی رفتار کو بڑھانے کے لیے بہت موضوع کھیال کیا رہتے ہیں اسی باعث چینی کارکنوں نے پاکستان میں رہنے کو ترچیل دی حالانکہ جشن بہارہ وہ تہوار ہے جس سے چین میں فیملی ری یونین کا سب سے بڑا اور اہم تہوار سمجھا جاتا ہے یہی وہ عملی رویہ ہیں جن کی بدولت پاکستان میں توانائی کے منصوبے میں نمائی پیش رفت ہوئی ہے جن سے نہ صرف پاکستان میں بجلی کی کمی کے مسئلے کو محصر پریکے سے حل کیا جا سکتا ہے جو جو سی پیک منصوبہ پایا تکمیل کو پہنچیں گے اسی قدر پاکستان کا معاشی اور سماجی شعبہ مزید بہتری اور استقام کی جانب بڑھے گا اور عوام حقیقی سمرہ سے مستفید ہوں گے اس کے ساتھ ہی اپنا اور اپنی اس چینل کا خیار رکھیں تب تک کے لیے اللہ حافظ